گائز میں میرے پرتیک ویڈیو میں لگ بگ ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ویڈیو ایسے نظر آتے ہیں ان کی سینری جو ہے میرے ویڈیوز میں ایسی دکھتی ہے جیسے افریقہ کے جنگل ہوتے ہیں جیسے کینیا کے جنگل ہوتے ہیں تو دوستو اس میں کوئی جھوٹنی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے وہاں جو گھاس کے میدان ہیں بڑے بڑے اور میں جنگلی جانبہ دکھتے ہیں وہ گھاس کے میدان جنگل ہیں اور یہ ہمارے کیا ہیں کھیت ہیں لیکن سرسو کٹنے کے بعد میں گھاس کے میدانے ترے یہ دکھائی دیتے ہیں سیم دور سے احسائی لگتا ہے لیکن ان جانبہوں کو جھنڈوں کو دیکھ کر آپ کو سیم وہی فیلنگ آ رہی ہوگی یا آتی ہوگی جیسے افریقہ اور کینیا کے جنگل جو ہیں ان میں آپ دیکھتے ہو بڑے بڑے جراف کے جھنڈ والڈر ویشٹ کے جھنڈ بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں ایسے ہمارے ہاں نیل گھائی دکھائی دیتے ہیں اور دوستو ریالی شرچ میں کہتا ہوں میں آپ کو جب فصل ہوتی ہے تب کہیں کچھ پرسینٹ کسانوں کو تھوڑا برا لگتا ہے ان جانبروں کو دیکھ کر ورنہ جیسے گرمیوں کے موسم میں بلکل بھی برا نہیں لگتا یہ ایسے وچھلیت کرتے ہیں ایسے گھومتے رہتے ہیں یادی آپ لوگوں کو کسی بھی بھائی کو ویڈیو بنانا ہے تو کومنٹ باکس میں اپنا موبائل نمبر دل دینا میں آپ کو لے کے چلوں گا دوستو میں دلی کیا اس پاس کوئی بھی بندہ رہتا ہو اپنا موبائل نمبر ڈالنا کومنٹ باکس میں میں آپ کو یہاں لے کے چلوں گا تو آپ کو سو سو دو دو سو پانٹ پانٹ سو نیل گائے کے چھنڈ دیکھاؤں گا آپ جب اپنے کھلی آنکھوں سے اس دریس کو دیکھو گے تو ریلی آپ بہت آنندیت میں حسوس کرو گے پر پھلیت ہو جاؤں گا دیکھ کر اب جیسے میں کیمرہ لے کے ان سے لگ بک دو سو میٹر دور ہوں گا لیکن دیکھو سارے نیل گائے دھان ٹک ٹکی لگا کر میری طرف ہے دوستہ ایسے ایسے ویڈیو ہے مجھے تو ریلی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ان کھیتوں کے آسپاس بڑے بڑے جو جنگل ہے اگر وہ میدانی جنگل ہوتے کیونکہ وہ جنگل ایسے میں پیڑ ہے اگر یہ جنگل میں چلی جاتے ہیں جیسے فسل ہوتی تو جنگل ہم چلے جاتے ہیں تو ریکارڈنگ نہیں ہوتی دنگ سے بلکل جب کیونکہ پیڑوں کے بیچ میں ریکارڈنگ کہاں سے ہوگی یہ ایک ایسا جانبر ہے جو سو دو سو میٹر تک تو آدمی سے ٹرتا نہیں لیکن جیسے انسان ان کے ندیک جاتا ہے تو دور بھاگنے کوشش کرتے ہیں ہاں کئی بار کوئی پاگل ہو جائے اور کوئی مستی میں ہو تو وہ انسان پر آگمن کر دیتی ہیں ایسے بھی ویڈیو ہیں انٹرنیٹ پر نہیں لگائے کے لیکن دوستو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا اور اس ویڈیو میں آپ کو دیکھ کر بدیسی جنگلوں کی فیلنگ آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دینا دوستو دوستو لائک تک دیکھنا اس ویڈیو کو اس میں بہت مجھا آنے والا ہے ابھی اور جھوڑ دکھاؤں گا میں آپ کو کیونکہ اس سمیں گرمی کمہ سمسرو ہو جاتا ہے اب کیا ہے کہ یہ جیان بر ادھر سے ادھر جائیں کہاں تو جہاں جہاں کھیتوں کے بیچ میں کوئی گھنا ہرا پیڑ ہوگا اس کے نیچے یہ سارا طرف سے آ کر اکھٹے ہو جائیں کیونکہ ان کا جو چرنے کا وچھلت کرنے کا گھومنے کا جو ٹائم ہے وہ ارلی اندھا مورنگ شروع ہو جاتا ہے اور یہ لگ بگ نو بجے تک اپنا بھوجین پراپت کرتے ہیں کھانا پراپت کرتے ہیں یعنی چرتے ہیں اس کے بعد میں یہ پیڑ دیکھتے ہیں گھنے اور ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہو ایک ہی پیڑ کے نیچے لگ بگ پندرہ ویس ہوں گے آپ گن سکتے ہیں آپ کے سامنے جنڈے تو دوستو پلیج اس کو لائک اور شیئر جرور سے ضرور کر دینا